موسیقی یادگار پاکستان میں حکومت پنجاب کے زیرے تمام منقد ہونے والی جشنے آدادی کی تقریب میں شائقین کی پسیر تعداد موجود تھی اور سیکیورٹی کی خاطرخہ انتظامات کیے گئے تھے منٹو پارک میں جشنے آدادی کی تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے ایر شوہ بھی منقد کیا گیا جس میں پچاس ریموٹ کنٹرول جہازوں نے فضا میں کرتب دکھائیں شہری فضا میں بلند ہوتے جہاز دیکھ کر پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے رہے تقریب کے دوران ملی نغمیں بھی پیش کیے گئے شائقین ملی نغموں پر جذبہ حبل وطنی سے سرشار ہو کر جھونتے رہے تقریب میں سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال ڈپٹی سپیکر رانہ مسعود احمد ڈی جی سپورٹس پنجاب عثمان انور اور طلحہ پر کی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور وطن سے محبت کا بالحانہ اظہار کیا نیا شہباز شریف اور نواز شریف کی طرف سے آج اس یومِ ازادی پر پیغام ہے قوم کو کہ ہم نے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہم نے جس طرح پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کی تھی آج پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے ہمیں کسی غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترکتی جس نے ازادی کی تقریب میں موجود زندہ دلانے لاہور اپنے روایتی انداز میں ہلہ گلہ کرتے اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگاتے رہے آج کا دن بہت اچھا رہا ہو ہم نے بہت انجوائے کیا چودہ آگاستو اور اپنے پاکستان کے لیے بہت خوش کیا ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں آج ہم بہت خوش ہوئے یہ پروگرام دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ہم نے وطن سے بہت پیار کرتا ہوں ایر شو سے لطف اندوز ہونے والے شائقین کا کہنا تھا کہ یہ مقامی ساہتا جہار اس بات کا ثبوت ہے کہ بطن عزیز میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں منٹو پارک میں منقضہ جس نے ادادی کی تقریب کے سرکہ نے اس عظم کا یادہ کیا ہے تو وہ اپنے اپنے صوبہ زندگی میں پوری لگن محنت اور دیانت داری کے ساتھ کام کر کے بطن عزیز کو ترقی کی راہ پر کامزن کریں گے کیامرامین کاشف بیک کے ساتھ زندگی چیپوریتو منٹو پارک